جے بھولینات مٹروں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو بھولینات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھولینات ایسے تو پرسند ہوتے نہیں ہیں لاکھ سے اور ایسے پرسند ہو جاتے ہیں کھاک سے اتھارٹ کی کچھ ایسی باتیں اور ایسے نیم ہوتے ہیں جن کو سرل نیموں کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو نیچت طور پر بھولینات کا آسیرواد ہمیں ملنا نیچت ہے اور بھولینات کی گرپا سے ہمارے سب پرکار کے کاریہ بن جاتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھولینات کی ورسکتی کہ کسی بھی سیو مندی سے اپنے گھر کے اندر لے کر آ جائے یا چیز آپ کی آنے والی ساری پستے کرے گی پیسوں پر آ جائے اتھارٹ کہان کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی زیون کے اندر کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے بھگوان بھولینات کا سموچھا آشیرواد ملتا ہے اور سموار کا دن دوستو بھگوان بھولینات کو سمرپیت دن ہوتا ہے دوستو آج کی عویدی آپ آرام سے اور سچے من سے سنیے اور اس کے بعد اس اپائی کو کیجئے نشیط طور پر بھولینات کا آپ کو آشیرواد پرابت ہوگا بھگوان سیو کی کرپا سے آپ کے سارے کاریہ بن جائیں گے اور دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ بھولینات کا نیواز سیولینگ کے اندر مانا جاتا ہے جو فقط سچے من سے سیولینگ کا آشیرواد پرابت کر لیتا ہے سیولینگ کی سیوہ کرتا ہے سیولینگ کی پوجا کرتا ہے سمجھ لیجئے کہ اس کا آنے والا کل کبھی بھی برا نہیں ہوتا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھگوان بھولینات کا آشیرواد بھی اسے اپنے زیون کے اندر مل جاتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے سموار کا وشی سپائے ہے تو دھیان بوروک سنیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدر ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھی ساتھ کمنٹ کے اندر جیب بھولینات ضرور لکھیں یا جیب مہادیو لکھیں تاکہ مہادیو کے دربار کے اندر آپ کی حاضری لگ جائے تو دوستو بات کرتے ہیں اپائی کی کہ آپ کو کیسے اپائی کرنا ہے دوستو آپ کیا کریں اس کے لیے آپ کو آس پاس کسی سیم مندر جانے کی افشکتہ ہوگی آپ کیا کریں سومبار کے دن صبح جلدی اٹھے یا اگر صبح آپ اس اپائی کو نہیں کر پاتے ہیں تو سام کے سمیں آپ کو کرنا چاہیے لیکن دھیان رہے کہ نہا دھوکر یہ آپ کو اس اپائی کو کرنا چاہیے نہا دھو لیں اس کے بعد کیا کریں کسی بھی سیو مندر کے اندر آپ کو چلے جانا ہے بھگوان سیو کے مندر جا کر آپ کو وہاں پر بیٹھنا ہے سیو چالیسہ کا یا سیو گوری منتر کا یا پھر آپ کو مہا مرتنجی منتر کا جاپ کرنا ہے وہاں پر مہا مرتنجی منتر کا جاپ ہو جائیں اس کے بعد آپ کیا کریں سات آپ کو بیل پتر کے پتے لینے ہیں اور ساتوں بیل پتر کے پتوں کو لے کر آپ بھگوان سیو کے سیو لنگ پر آپ کو چڑھا دینے ہیں سیو لنگ پر چڑھانے کے طرف چاہت آپ کیا کریں بھولے ناد کو سادھارن جل جس کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملانی ہے بس سادھارن جل رہتا ہے نرمل جل آپ کو کیا کرنا ہے مہا دیو کی چرنوں کے آگے بیٹھنا ہے اس جل بھرے لوٹے کو اپنے ہاتھ کے اندر لینا ہے اور مہا دیو سے آپ کی نیوی جو بھی آپ منوکامنا مانگنا چاہتے ہیں وہاں بھولے ناد سے آپ کو منوکامنا مانگ لینی ہے منوکامنا مانگنے کے بعد کیا کریں کہ آپ بھگوان بھولے ناد کے سیو لنگ پر آپ کو اپنے پہلے تو ساتھ بیل پتر رکھ دیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے اسپرس کرتے ہوئے پوری دھارمک منوکامنا کے ساتھ آپ کو بھگوان بھولے ناد کو جل ارپیت کر دینا ہے دوستو جل ارپیت ہونے کے بعد کیا کریں اس جل کی کچھ بوندے جو سیو لنگ سے کھرتی ہے آپ کو اپنے خود آپ کو سویہ دھارن کرنی چاہیے اتار کی سویہ آپ کو اس بوندوں میں سے ایک دو بوند آپ کو سویہ پینی چاہیے تاکہ بھولے ناد کا ساموچہ آسیرواد آپ کو مل جائے اور اس کے بعد آپ کیا کریں بھولے ناد سے اپنے گھر کے نمیت اپنی زیون کے نمیت پراتنا کر لیں اور دوستو جو ساتھ اپنے بیل پتر کے پتے بھولے ناد کو چڑھائے ہیں ان بیل پتر کے پتوں کو جو سیو لنگ پر چڑھائے جاتے ہیں انہیں آپ کو اپنے سویہ اپنے کسی کاغذ کے اندر باندھ کر آپ کو اپنے گھر لے کر آ جانا چاہیے اب آپ کیا کریں ان پتوں کو اپنے گھر کے اندر لے کر آ جائیں اور پتوں کو اپنے گھر لے کر آنے کے تلپچات پہلا کام یہی کریں کہ آپ لال پین کی سائتہ سے لال کلر کے مارکر کی سائتہ سے ان پتوں کے اوپر آپ کو اوم کا چھن بنا دینا چاہیے دوستو اوم کا چھن بنانے کے تلپچات آپ کیا کریں کہ ان پتوں کے بیل پتر کے پتوں کی آپ کو بندروار بھولے ناد کو چڑھائے گئے ہیں پتے ہیں ان کی آپ کو وندروار بنا دینی چاہیے اور بندروار بنانے کے بعد اپنے گھر کا مکھے دوار ہوتا ہے دوستو اپنے گھر کے مکھے دوار پر آپ کو وہاں بیل پتر کے ساتھ بیل پتر کے پتوں کی بندروار اپنے گھر کے مکھے دوار پر باندھ دینی چاہیے دوستو آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گھر کی ساری نکارت مقتہ اپنے آپ ہی سماپت ہونے لگے گی بھولینات کا سموچہ آسیرواد آپ کو پرابط ہونے لگے گا اور آپ کے گھر کے اندر اس بیل کیونکہ آپ نے گھر کے مکی دوار بھی وہ بندروار بنائی ہے اور بیل پتر کے پتے ہیں تو ساری نکارت مکتہ وہی جل کر سمابط ہو جاتی ہے آپ کے گھر کے اندر اپنے آپ کی خوشیاں دیکھنے کو ملے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے بھولینات کا سموچہ آسیرواد آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اتنا پرابط سالی دوستو یہ بیل پتر کا اپائے مانا جاتا ہے اور جس وقتی نے یہ اپائے کر لیا سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی سترو بال بانکھا نہیں کر پائے گا اور اس کے زیون کے اندر اپنے آپی سکھ سمرتھی دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو اسی طرح ایک اور اپائی ہے جو سیو مندر سے ہی لائے جاتا ہے اور سیو مندر کے مادیم سے ہی کیا جاتا ہے آپ کیا کریں سنبار کے دن آپ کو سیو مندر جانا ہے سیو مندر جا کر سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سیو مندر کی مٹھی کو اپ کو اٹھا لینا ہے سیو مندر کی مٹھی آپ کو کہیں بھی مل جاتی ہے جیسی کہ وہاں کسی پیپل کا پیڑ لگا ہو بیل پتر کا پیڑ ہو یا کسی بھی پیڑ ہو تو اس کے جڑ سے آپ کو مٹھی لے لینی ہے اور ایک کالا کپڑا لینا ہے دوستو اس کالے کپڑے کے اندر اس مندر کی مٹھی آپ کو ڈیال دینی ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے اس کی ایک پوٹلی بنا دے اور پوٹلی بنانے کے ترپچاس لال دھاگے کی سائطہ سے اس پوٹلی کو باندھ دینا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے بھولینات کے مندر میں جا کر آپ کو سیو جی کے آرادنا کرنی ہے ان کے نمیت آپ کو ایک دیپک جلانا ہے سیو لنگ پر جل آدھی چڑھائیں بھگوان سیو کو مالا چڑھائیں پسپ چڑھائیں اس کے بعد آپ کو بھکتی کے اندر آپ کو بیٹھ جانا ہے اور بھولینات کے مندر کی بھولینات کے چرنوں کی اس مٹی کو آپ کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھ لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ کیا کریں کہ بھولینات سے جو بھی آپ کی منوکامنا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس مٹی کو لے کر آپ کو اپنے گھر کے اندر آ جانا چاہیے دوستو بھولینات کے مندر کی مٹی سمجھ لیجئے کہ ساتوں پاپوں کو مخت کرنے والی اسٹ دشاؤ کو سانت کرنے والی اور ساتھی ساتھ آپ کے سارے کاریو کو بنانے والی مانی جاتی ہے آپ کے نو گرہ سانت کرنے والی مٹھی مانی جاتی ہے اب آپ کیا کریں ایک رات کے لیے جب سوموار کا دن ہوتا ہے تو سوموار کی رات کو اپنے تکیے کے نیچے آپ کو اس مٹھی کی پوٹلٹلی کو رکھ کر آپ کو بس ماتر سو جانا چاہیے نہ تو آپ کو آگے دیکھنا چاہیے نہ پیچھے دیکھنا چاہیے بس آپ کو اپنے کیونکہ اور اس کے بعد کیا کریں سوتے سوتے آپ کو اپنے جیسے آپ نے اپنے ویوائی جیون کو سفل بنانے کے لیے منوکامنا مانگی ہے تو یہ آپ نے کسی بیماری کو سانت کرنے کے لیے منوکامنا مانگی ہے تو وہ آپ نے دھن پرابطی ہے تو منوکامنا مانگی ہے تو وہ آپ کو یہ منوکامنا ہے آپ نے منہی من پول دینی چاہیے دوستو ایک راتری کے لیے آپ کو اپنے تکیہ کے نیچے اس مٹی کی پوٹلی کو آپ کو رکھ دینا چاہیے اس کے بعد اگلی صبح کیا کریں اس مٹھی کو آپ کے گھر کے گارڈن کے اندر بس ایک تلسی اور ایک اکیلے ان دو کے پودھے کو چھوڑ کر آپ کو کسی بھی پودھے کے اندر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس پودھے کے اندر اسے مٹھی کو ڈال دینی چاہیے دوستو اس مٹھی کے مادیم سے جو بھی پودھا بنبتا ہے اور جب تک آپ کے گھر کے اندر وہ پودھا ہرا بھرا رہتا ہے ارثات کی وہ پودھا کبھی بھی سوکتا نہیں ہے تو سمجھ لیے کہ بھولینات کا آسیرواد آپ کا بنا رہے گا اور جب تک وہ پودھا جتنی اس پیڑ سے وہ پڑتا ہے سمجھ لیے کہ بھولینات نے آپ کی ومنوکامنا سن لی ہے جس کی وجہ سے آپ کا وہ کاریہ نشی طور پر پورا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ان کاریوں کے اندر آپ کو برکت دیکھنے کو مل جائے گی وہ کاریہ آپ کا کبھی بھی کھالی ہاتھ نہیں جاتا اتنا پرباوستالی بھولینات کا آسیرواد مانا جاتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتے رہے اور کمنٹ کے اندر جیہ بھولینات ضرور لکھیں تاکہ یہ بھولینات کا سچا اصیرواد آپ کو پرابت ہو جائے جانکاری آپ کو پرابت ہو جائے بھولینات ملتے رہے